اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر میرے ودشاہ ہے اور میں بطور چرائر سپیکٹس کرتا ہوں اور آج ہم بات کریں گے بچوں کی وزائیت اور ان کا ڈائیٹ چارٹ کے حوالے سے بچوں کو کونسی ایسی غزار لیں جس سے ان کا وزن بڑھے جو ایک سال کا بچہ ہوتا جب بچہ ایک سال کا ہو جا ہوتا جو دودھ ہے وہ اس کو کم کر دیں دودھ کی مقدار کو آپ کم کریں گے کیونکہ بچے کی دودھ اکثر بچے ایک سال کے مور پر زیادہ لے رہے ہوتے ہیں اور جسے دودھ استعمال کریں گے اس سے ان کی غزائیت پوری نہیں ہوتی اور بچے میں خون کی کمی اور کبز اور ہٹیوں میں کمزوری بچے میں پیدا ہوتی ہے تو بچے کا دودھ کو کم کریں اور ٹھوس وزاؤں کو جو ہے وہ آپ نے پڑھانا ہے اس کے بعد جو پروسیس جو فوڈز ہیں وہ نہ دیا کریں پروسیس فوڈز ہیں مراد نگٹس ہیں اور فرائیڈ آئیٹمز ہیں فرائیڈ چیزیں چپس ہوا رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چیزیں بچوں میں استعمال نہیں کرنا کیوں کہ ان میں نمک زیادہ ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے بچوں میں موشن کا لگنا اور اس طرح کی ایشوز ہو سکتے ہیں کچھ بچوں کو کھانے کی کچھ چیزوں سے اگر الرجی ہے جیسے کہ فش ہے نٹس ہو گئے اور ایگ ہو گیا تو اس سے انڈے سے اگر کسی بچے کو الرجی ہے تو وہ چیز نہ دیں کوئی بھی کھانا جب آپ شروع کریں گے تو اس کو شروع کرنے سے پہلے پہلے تھوڑے مقدار آئے دیں تاکہ آپ کو پڑا چلے کہ بچے کو فوڈ سے الرجی ہے یا نہیں اور اگر بچوں کو کا رنگ پی لیا ہے تو بچوں میں آئیرن سپلیمنٹیشن اپنے ڈکٹر سے مشروع کر کے آئیرن سپلیمنٹیشن، جنگ سپلیمنٹیشن اور ملٹیویٹیون بچے کو شروع کر سکتے ہیں نیا کھانا جب بھی شروع کریں گے آپ تھوڑے مقدار میں دیں گے اور بچوں کو ایسا کھانا دیں جس میں کربادیٹس اور پروٹینز شامل ہو اور تمہا کرچینی کا استعمال بچوں کی ڈائیڈ میں بلکل نہ کریں اور اگر مجبوری ہے بچے کو اگر وہ کوئی نمکین چیز بلکل نہیں استعمال کرتا یا پھیکی چیز نہیں پیتا تو بچے میں آپ شکر کے استعمال کر سکتے ہیں بریک فاسٹ، لنچ اور جیلر تین میلز آپ بچے کے مین میلز رکھیں باقی تین، دو سے تین سنیکس رکھیں اور اس میں ناشتے میں بچے کو آپ دھئی دے سکتے ہیں ناشتے میں بچے کو آپ انڈا پڑھا دے سکتے ہیں ناشتے میں ہم بچے کو فرource دے سکتے ہیں ناشتے میں بچے کو آپ دھئی کے اندر فرource میل کر دیں آپ עלو بائل کر کے مش کر کے دیں اور دوپیر کو بارہ بجے، ایک بجے کے قریب دچے کو سنیک دیں اور اس میں نٹس ہو سکتے ہیں اس کا پیس ہو سکتا ہے فرource ہو سکتے ہیں آپ ان کو چپ کر کے اور بچے کو وہ کلا سکتے ہیں یہ دو سال کے ورن کے بچے کی ادھاع کی بات ہو رہی ہے پھر اس کے بعد بچے کو دوپیر کا کھانا آتیں گے جس میں رائس ہو سکتے ہیں مرونڈ райس استعمال کر سکتے ہیں آپ کیمہ کلا سکتے ہیں کباب دے سکتے ہیں روٹی دے سکتے ہیں اس طرح کی چیزیں ہیں سنیکس ہو گئے دوپیار کا لنچ ہو گیا اس کے بعد پھر شام کو بچے کو پھر سنیکس آپ دیں گے اور رات کو بچے کو پھر آپ میل دیں گے میل میل جس میں دال ہو سکتی ہے روٹی ہو سکتی ہے وائلڈ رائس دے سکتے ہیں آپ سبزی دے سکتے ہیں وائل کر کے نرم کر کے اور سنیکس میں بچے کو جو چھ بچے کے قریب آپ لے دینا ہے اس میں آپ شہد بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ دو سال کے بارے بچوں کے لیے اور رات کے ٹائم اگر بچہ سننے لگا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ بچے میں کھانا کی کنجائش ہے تو آپ اس کو دودھ آپ دے سکتے ہیں تو اس طرح سے اگر آپ بچوں کی ٹائٹ کا شعال رکھیں گے اور جو چیزیں نہیں دینی اس میں کپکیک ہیں رسکیک ہیں کوئی بکری آئٹمز بیڈز وگرہ بندز وگرہ یوز کرتے ہیں لوگ یہ چیزیں آپ بلکل یوز نہ کریں بچوں کوئی نکیٹے پیدا ہوتے ہیں اسی سے اور بچوں میں افراد میں کمی ہوتی تو لا خیر کریں گے